موسیقی وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدہ دے کر دی گائیڈنس اور نمبر دو دین الحق سچا دین تاکہ غالب کردے اسے کل کے کل نظام پر کل کے کل دین پر ولو کرح المشرکون چاہیے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار یہ آج سمجھیں گے تو جہاد کس لیے ہے قتال کس لیے وہ بات سمجھ میں آئے گی آج جو دنیا میں ایک شورہ ہے یہ تو بہت زیادہ جو ہے وہ خونی قسم کی کتاب ہے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اصل میں قتال جو ہے وہ ایک انقلابی عمل کا ٹوپ تھا پر کے میں تو کوئی قتال نہیں ہوا موارے کھا رہے ہیں سبر کر رہے ہیں کوئی قتال کا سوال ہی نہیں جوابی کارروائی تک کی اجازت نہیں انقلاب کے آخری سٹیج پر آ کر یہ لازم ہے کیا بولشویک ریولوشن میں کوئی خونیزی نہیں ہوئی تھی فرنچ ریولوشن میں کوئی خونیزی نہیں ہوئی تھی تو بہت ہوئی تھی اس کو بلڈی ریولوشن کہتے ہیں دنیا میں کیا امریکہ نے جب برطانیہ سے آزادی حاصل کیے تو خونیزی نہیں ہوئی تھی کوئی بھی نظام میں تبدیلی آپ لانا چاہیں گے اس جو موجودہ نظام ہے اس کے ساتھ جن لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ کبھی برداشت نہیں کریں گے وہ مقابلے میں آئیں گے روکیں گے وہ ایک انقلابی عمل کیے ایک ناغذیر ہوتا ہے آخری سطح پر جا کر اور اسی سلسلے میں قرآن مجید میں جہاد اور قتال کا ذکر آتی ہے نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی ارسل رسوله بالہداء و دین الحق ليظہره على الدین کلہی ولو کرها المشرکون رب شرح لی صدری و یسری امری و احنو لقدتا من لسانی یفقہو قولی سورہ صف کی آیت نمبر نو پر اس سے قبل ہماری تین نشستیں منقل ہو چکی اب اس آخری نشست میں میں اس بات کے وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اسی آیاء مبارکہ میں ختم نبوت کی عقلی دلیل مزمن ہے ختم نبوت ہمارا یمائی عقیدہ ہے اس عقیدے کی منیاد بہت سی احادیث پر بھی ہے حضور کی واضح حدیث ہے میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور یہ بھی فرمایا کہ تیس دجال پیدا ہوں گے میرے دور سے لے کر قیامت تک جو دجال ہوں گے اور وہ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں حالانکہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس کے لئے قرآن مجید سے ایک ہی آیت ہے جس سے استعلال کیا جاتا ہے وہ سورہ احضاب کی آیت ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَىٰ أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اور وہ درست ہے صحیح ہے اس آیت سے جو استدلال علماء نے کیا ہے وہ صحیح ہے لیکن ایک عقلی استدلال یہ استدلال جو ہے یہ در حقیقت نقل پر مبنی ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہے خاتم النبیین کا یہ مفہوم ہے دیکھئے ایک ہے ختم نبوت ایک ہے تکمیل نبوت تکمیل نبوت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں سمجھئے کہ فضیلت کی بنیاد ہے محض ختم نبوت فضیلت کی بات نہیں ہے نبوت چلی آرہی ہے چلی آرہی ہے چلی آرہی ہے ایک جگہ کے ختم ہو گئی اس میں فضیلت کونسی ہوئی غور کیجئے اس میں فضیلت تو نہیں ایک واقعہ ہے اپنی جگہ پر کہ ایک دیوار چلی آرہی تھی آرہی تھی آرہی تھی یہاں کے ختم ہو گئی ایک واقعہ ہے لیکن جہاں وہ ختم ہوئی اس میں فضیلت کونسی ہوئی اگر تصور یوں ہو کہ ایک شے رفتہ 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 ترقی کر کے اپنے نکتہ عروج کو پہنچی اور ختم ہوئی زمین و آسمان کا فرق ہو گئے ایک شے اپنے تکمیل کو پہنچ گئی اچھا تکمیل کو پہنچی ہے تو تکمیل میں اضافے کا سوال نہیں اگر اضافہ ہو سکتا ہے تو پھر وہ شے مکمل نہیں یہ دو چیزیں اقلی اعتبار سے منطقی اعتبار سے ایک دوسرے کی نقیص ہیں ایک دوسرے کی زندھ ہیں کوئی شے مکمل ہے تو اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا اضافہ ہو سکتا تو مکمل نہیں ہے یہ تکمیل نبوت اور تکمیل رسالت ہے جو اقلی دلیل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ختم ہوئے ہیں اچھا اس کے دو مظہر جو ہے ختم نبوت تکمیل نبوت کے وہ اس آیت کے پہلے حصے میں ہیں تکمیل رسالت کا ایک حصہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں تکمیل رسالت کا مظہر کیا تھا کہ حضور نے دین حق کو صرف پیش رہی کیا قائم کر کے اس کا ایک نمونہ دنیا کو دکھا دیا یہ رسالت کی تکمیل کا مظہر ہے کہ آپ نے دین پیش کیا اور قائم کر کے دکھایا اور تکمیل رسالت کا دوسرا پہلو کیا ہے نوٹ کیجئے اس کو آپ پہلے اور آخری رسول ہیں اللہ کے جو پوری نو انسانی کے لیے بھیجے گئے ہیں آپ سے پہلے جو رسول آئے اپنی قوم کی طرف یا قوم ہے یا قوم ہے نوح کی بات سنیے قرآن مجید میں یا قوم ہے حضرت حود کی حضرت سالے کی قوم میری قوم میری قوم میری قوم یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ بھی یہ کہتے ہیں کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں ان کی بیست اغرہ قرآن بھی ان کے اپنے الفاظ بھی موجود ہیں انجیل کے اندر میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں گویا کہ ان کی بیست صرف بری اسرائیل کے لیے تھی اور سورہ آل امران میں آیا رسولاً الى بنی اسرائیل وہ رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف پہلے رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری رسول اللہ کے جن کی بیست ہوئی ہے پوری نوع انسانی کے لیے اور اسی حوالے سے جو میں نے بات آپ کو بتائی کہ چونکہ اسی حوالے سے یہ لازم ہے کہ حضور ہی کی امت کے ہاتھوں دنیا میں پورے گلوب پر اللہ کا دین نافذ ہو اور قائم ہو تو یہ تو ہیں دو تکمیل رسالت کے مظہر کہ آپ نے دین پیش ہی نہیں کیا قائم کر کے دکھایا اور آپ کی بیست پوری نوع انسانی کے لیے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَتَلْ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو وغیر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نظیر بنا کر جب سے حضرت آدم کو دنیا کا جو چارج دیا گیا نبوت چلی آرہی ہے چلی آرہی ہے چلی آرہی ہے ہر نبی ہدایت کا پیغام لے کر آیا نا ہر نبی ہدایت لے کر آیا موسیٰ کو تورات ملی فیہا ہدن ونور اس میں ہدایت میں تھی گور بھی تھا عیسیٰ کو انجین ملی اَلَا نَبِيَ نَابَ عَلَيْمَ السَّلَاطُ وَالسَّلَامُ اس کے اندر فیہا ہدن ونور اس میں ہدایت میں تھی گور بھی تھا لیکن ابھی یہ ہدایت تدریجاً ترقی کر رہی تھی کیوں کہ انسانی ذہن ابھی ترقی کر رہا تھا ایک دور تھا جبکہ انسانی ذہن ابھی اہد تفہولیت میں ہے آپ کا بچہ ہے پرائمری کا تعلیم ہے آپ اس کے لیے ٹیوٹر جو ہے پی ایچ ڈی رس دی جائے لیکن وہ کیا پڑھائے گا اس کو فلسما پڑھائے گا منطق پڑھائے گا نہیں وہ بچہ جس سے ان کی ذہنی سطح پر ہے اسی کے مطابق اس کو تعلیم دی جائے اس سے آگے کی تعلیم دی جائے گی اس کے سر پر سے گزر جائے گی اس کو وہ کمپریہنڈ نہیں کر سکتا اس کو سمجھ نہیں سکتا اس لیے کہ ابھی اس کی ذہنی سطح کو نہیں جیسے جیسے انسان کی ذہنی سطح بلند ہوتی گئی ہدایت بھی ارتقاء پذیر رہی ہدایت کے مدارش بڑھتے چلے گئے تاہاں کے قرآن میں ہدایت کا حمل ہو گئی انسان کا شعور پختگی کو پہنچ گیا آج سے چودہ سو برس قبل اور اللہ نے اپنا آخری کلام نازل کر دیا نوٹ کیجئے اس بات کو اس کی دلیل کیا ہے تورات اللہ کی کتاب تھی یا نہیں تھی اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ کیوں نہیں لیا اگر اللہ حفاظت کا ذمہ لیتا تو کوئی تحریف کر سکتا تھا اس میں انجیل اللہ کی کتاب تھی کہ نہیں اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ کیوں نہیں لیا اگر اللہ ذمہ لے لیتا تو کیا اس میں تحریف ممکن تھی اور برا نہ مانے اگر قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نہ لیتا تو کیا ہم بخش دیتے قرآن کو تحریف کے بغیر کیا ہم تحریفیں نہ کرتے ترجموں میں تحریفیں ہم نے کی ہیں تفسیروں میں تحریفیں ہم نے کی ہیں یہ بطن صرف ہے جو محفوظ ہے اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے لا یاتی الباطن من بین یدی و لا من خلفی باطل حمل آور وہ ہی نہیں سکتا اس پر نہ سامنے سے نہ پیچھے سے اس لیے کہ اس کی حفاظت اِنَّا نَغْنُ لَظِلَّ الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے ہی یہ الزِّكْر نازل کیا ہم ہی اس کے محافظ ہیں اب اس پہ میں کہا کرتا ہوں بڑا پیارا اندازہ سوچئے کہ تورات اور انجیل کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شکوا کرے کہ اللہ ہم بھی تیری کتابیں قرآن بھی تیری کتاب تُنہیں ہماری حفاظت کا ذمہ نہیں لیا قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا یہ ہمارے ساتھ سوتیلی میٹیوں والا سلوک کیوں ہوا حق ہے کے نہیں شکوے کا حق ہے جواب کیا ہے پہ یہ ابھی تمہارے ذریعے سے ہدایت مکمل ہوئی ہی نہیں تھی یہ تو انٹیرم پیریٹ کے لیے ہدایات تھیں جو ہم دے رہے تھے انسٹرکشنز یہی وجہ ہے کہ تورات کے لیے اہم ترین شاہ کیا تین کمانمنٹس دس احکام احکام عشرہ ابھی انسان اس ذریعے لیزت پتہ حکم دے دیا جائے یہ کرو یہ نہ کرو یہ حکمت سکھانا کہ یہ کیوں کرو کس لیے کرو اور یہ کیوں نہ کرو اس میں کیا قواہت ہے یہ ابھی تم اس کے قابل نہیں ہوگے تم اس کی حکمت سمجھو ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں جلال الدین قاسمی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو پر پیس ٹی وی اردو امنکہ پیغام انسانیت کے نام ایمان و انسانیت کی حفاظت ہو اے نبی ان سے کہہ دیئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تم میری اقتباہ کرو اللہ خود تم سے محبت کرنے لگ جائے گا کفر و شرک کی مخالفت ہو اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے اور اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں بنائیں گے بدکاریوں کی مضمت ہو داکہ تم افراد اور تفرید کے دھکپوں سے بچ سکیں ڈاکٹر محمد طاہر کھٹوانی اے قرآن والوں تو قرآن کو تقیہ نہ بنا لیں جو میری ہدایت کی پہروی کرے گا وہ تو یقین ان کامیاب ہوگا دیجئے اپنے ہر قول و عمل سے مومن ہونے کی پہچان رب کا فرمان آج شام ساڑھے پانچ بجے اور دوبارہ رات بارہ بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر موسیقی احکام آتے رہے ہدایات آتی رہی یہاں تک کہ انسان بالف ہو گیا ذہنی اور نفسی آتی اعتبار سے تو ہم نے اپنا آخری کلام نازل کر دیا مکمل ہدایت اور اس کی حفاظت کا کمال لے لیا یہ بات میں نے قادیانی نوجوان سے کہی تھی میں نے اس سے پوچھا کہ دیکھو تم مانتے ہو کہ ہدایت قرآن میں کامل ہو گئی کہ لگے ہم مانتے ہیں میں نے کہا نمبر دو کیا تم یہ مانتے ہو کہ قرآن محفوظ ہے اپنی اصل شکل بھی ہاں بالکل مانتے ہیں میں نے کہا پھر مجھے بتاؤ کہ وحی کی کھڑکی کھولی رکھنے کی ضرورت کیا اللہ کوئی عمل جو ہے عبس نہیں کرتا اگر ہدایت قرآن میں کامل ہو گئی تو وحی جاری رکھنے کے لئے دلیل کیا ہے تو جیسے قرآن میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کا نمرود سے جب مقالمہ ہوا اور حضرت ابراہیم نے ایسی بات کی جس کے بعد وہ ناجواب ہو گیا تو الفاظ کیا تو وہ کافر جو ہے مبہوت ہو کر رہ گیا ششدر حیران اب جواب میں کیا دوں میرے پاس جواب ہے ہی نہیں وہی حال اس قادیانی کا ہوا میں نے کہا یہ اقلی دلیل ہے یا تو کہو کہ قرآن میں حضرت کامل نہیں ہوئی تھی تو ٹھیک ہے پھر ضرورت ہے کہ کھڑکی کھولی رہے لینے والا حصہ جو ہے ابھی رہنا چاہیے اور لینا ہے اور لینا ہے اور لینا ہے انٹینہ جو ہے وہ موجود رہے اور وہاں سے کھڑکی کھولی رہے یا یوں کہو کہ حضرت کامل تو گئی تھی گھوم ہو گئی چلی گئی سکم ہو گئی تحریف ہو گئی اب ضرورت ہے کہ کوئی نبی آ کر اس کی دوبارہ تجدید کرے یہ بھی تم نہیں مانتے مانتے ہو قرآن محفوظ ہے تو پھر کوئی اقلی دلیل جو ہے اجراء نبوت یا اجراء وحی یعنی وحی کے جاری رہنے یا نبوت کے جاری رہنے کی موجود نہیں اسی طرح دوسری چیز جیسے انسان کا ذہنی معاملہ جو ہے ارتقاء پذیر رہا اس کی فلسفیانہ سوچ جو ہے وہ رفتہ رفتہ تلقی کرتی رہی یہاں تک کہ آج سے چودہ سوچ برس قبل اور یہ فلسفی بانتے ہیں کہ وہی دور ہے جبکہ انسان کی فلسوفیکل تھوٹ جو ہے انسان کا وہ اپنے عروج کو کہنچ گیا انسان کے تمدنی نظام میں تلقی ہوئی ہے رفتہ رفتہ یاد کیجئے کبھی ہمارے آباؤ و اجداد جو تھے وہ غاروں میں رہتے تھے ہر شخص اپنے غار کا مالک ہے آدمی منارک آف آلائی سروے میں بادشاہ ہوں اس غار کے اندر میرا حکم چلتا اجتماعیت نہیں تھی اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک اجتماعی نظام قائم ہوا جیسے ہم کہتے ہیں ٹرائبل سسٹم یہ ہمارے قبیلے کا سردار ہے اس کا حکم ماننا پڑے گا اور یہ ہمارے قبیلے کی روایات ہیں ان کی تابت بھی کرنی پڑے گی نظام بنا قبائلی نظام جیسے جیسے نظام آتا ہے تو قدغنے آتی ہیں اب یہ چیف آف دی ٹرائب ہے یہ نہیں کہ جو مرضی میرے آئی میں کروں وہ غاروں میں جب رہتے تھے جو مرضی میری میں کروں لیکن نہیں اب نہیں اب آپ کو اپنے قبیلے کی شیخ کی بات ماننی پڑے گی اور جو اس کی رسم ہے ریت ہے رواج ہے ان پر چلنا پڑے گا پھر ایک سٹیج آئی سٹی سٹیٹس آئی میں کئی قبیلے ایک جگہ پر آ کر ایک شہر میں رہنے لگے تو یہاں سے کونسٹیچوشن کا آگا جوا دیکھیں ایک قبیلہ ہے وہ اپنی جگہ ایک یونٹ ہے اس کا ایک شیخ ہے اس کا ایک سردار ہے دوسرا قبیلہ ہے اس کی اپنا وہ بھی ایک یونٹ ہے ان کے درمیان معاملہ کیا ہوگا ایک شہر میں رہنے کے لیے یہاں سے کونسٹیچوشن شروع ہوتا اور خاص طور پر یہ بات بڑی عجیب ہے کہ حضور کو جہاں مبعوض کیا گیا تو مکہ جو ہے وہ ایک قبیلے کا شہر تھا صرف قرشی رہ سکتا تھا وہاں یا قرشی کا غلام یا قرشی کا حلیف جو بھی باہر سے آتا تھا وہ کسی نہ کسی قرشی سردار کا حلیف بن کر ٹھہر سکتا تھا مکہ میں وہ نہ ٹھہر نہ ممکن نہیں تھا وہ ایک قبیلے کا شہر تھا اس کی اپنی کاؤنسل تھی دارون ندوہ تھا اس میں وہ فیصلے بھی کرتے تھے مختلف جو گھرانے تھے یہ بنو حاشم ہیں یہ بنو حمیہ ہیں یہ بنو عدی ہیں یہ بنو تیم ہیں یہ بنو فلاں ہیں یہ بنو فلاں ہیں ان کے بھی چھوٹے چھوٹے سردار تھے ان کی پھر وہ ایک ندوہ ہوتی تھی ان کی وہ محفل ہے ان کی شورہ ہے اس میں فیصلے ہوتے تھے وہ ایک سٹی سٹیٹ لیکن ایک قبیلے کی سٹی سٹیٹ مدینہ ایک ایسی سٹی سٹیٹ رہا جس میں پانچ قبیلے آباد خضرج بھی ہے آس بھی ہے یہ تو دو ہیں اریجنل عرب کے لوگ یہ یمن سے آکے آباد ہوئے تین یہودی قبیلے ہیں بنو قینقہ ہے چنانچہ ایک عجیب بات جو شاید آپ کو بھی عجیب لگے وہاں یہ تیہ تھا کہ خضرج کا قندر آزم کتنا بہا فاتح تھا اگر کوئی آسی خضرجی کو قتل کر دے تو تین گناہ تعوان دینا پڑے گا نو سو اونٹ دینے پڑے گا اگر خضرجی آسی کو قتل کر دے تو سو اونٹ یا تین سو اونٹوں پر گزارا ہو جائے اب آسی نوجوان کا خون کھولتا ہوگا کہ کیا میری زندگی خضرجی نوجوان کی زندگی سے تین درجے کم ہے ایک بڑا تین ہے کہ اس کو میں قتل کر دوں تو نو سو اونٹ اور وہ مجھے قتل کر دے دو تین سو اونٹ لیکن کیا ہے اگر یہاں رہنا ہے تو ماننا مرے گا یہ مدینہ کا کانسٹیجیشن ہے ماننا پڑے گا پھر یہ کہ تبدن اس حد تک آگے بڑھ چکا تھا حضور کے دور میں ہی عظیم امپارز قائم ہو چکے تھے رومن امپار کئی صدیوں سے قائم ایرانیون امپار کئی صدیوں سے قائم اور امپارز میں کیا تھا بادشاہ ہے اس کے محل ہے اس کے عیش ہے اس کے تھاٹ ہے اور غریب کسان محنت کرتا ہے اور وہاں سے جو ہے جاگیردار آ کر آدھا حصہ لے گیا اس میں سے کچھ حصہ بادشاہ کو پہنچایا کچھ اس نے خود کھایا عیش کر رہے ہیں سارا خون پسینہ غریب کاشتکار کا اور عیش بادشاہ کے اس کے ہواریوں کے اس کے جاگیرداروں کے کوئی شخص بیٹھا ہوا کر گئے کے اوپر خدر بن رہا ہے اس میں ٹیکس ہے ٹیکس دو نہیں دیتے ہو تو ہماری فوج موجود ہے سر کو چل دے گی تمہارا سر کو بھی ہو جائے گی انہی کے ٹیکسوں سے لے کے تو فوج کھڑی کر رکھی رومن لیجنز مشہور ہے تاریخ کے لیے کتنی زبردست فوج رومن ایمپار کی تھی کھڑی ہے کہیں بغاوت ہو جائے کہیں کہ کاشکار کہہ دے کہ اب ہم نہیں دیں گے خراج تو جو ان کی سر کو بھی کرنے کے لیے فوج موجود ہے یہ نظام جب دنیا میں قائم ہو گیا ایک ظالمانہ استحسالی تب اللہ نے دین حق عطا کر دیا اور مکمل کر دیا ہدایت قرآن میں مکمل لہذا وحی کی کھڑتی بند اور تمدنی ہدایت دین حق کی شکل میں مکمل یہ دونوں چیزیں مکمل ہو جانا حضور پر یہ تکمیل نبوت کے مظاہر ہیں اور اس دین حق کو قائم کر کے دکھا دینا یہ تکمیل رسالت کا مظہر اول ہے اور اس نظام کو پوری دنیا میں پھیلا دینا یہ تکمیل رسالت کا مظہر دوم ہے جو ابھی باقی ہے مجھے اقبال نے کہا تھا کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے مور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے اس میں ایک اعتراض ہو سکتا ہے کیا حضور کے ذریعے سے مور توحید کا اتمام نہیں ہو گیا تھا توحید مکمل نہیں تھی مکمل ہو گئی لیکن مکمل ہو جانا یہاں سے لے کے چھت تک ایک ستون آپ نے کھڑا کر دیا کہ پورے ہال کو جب تک کہ اس کی سپورٹ نہ مل رہی ہو جزیرہ نمائے عرب میں جا الحق و ذاق الباطل حق آ گیا باطل چلا گیا دین حق قائم ہو گیا توحید کے نور سے ایریبین پیننس سنا جزیرہ نمائے عرب جگمگا اٹھا لیکن صرف عرب تو دنیا نہیں تھی نا اور حضور کو بھیجا گیا پوری دنیا کے لئے تو جب تک یہ پورا گلوب پورا عالم انشانیت جب تک اس نور توحید سے جگمگا نہ اٹھے اس وقت تک بیشت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم مقصد ہنوز شرمندہ تکمیل وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی ماتی اور یہ ہو کر رہے گا خبریں دی ہیں حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اس روحِ عرضی پر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر رہے گا نہ کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ رہے گا جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے ہر گھر میں ہر خینے میں اسلام کا کلمہ داخل ہوگا اور حضرت سحبان کی روایت مسلم شریف کی حضور فرماتے ہیں میرے لئے اللہ نے ساری زنین کو لپیٹ دیا فرائت و مشارقہ و مغاربہ تو میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے سارے مغرب دیکھ لیے وَإِنَّا أُمَّتِ سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَازُوِ عَلِيْ مِنْهَا اور یاد رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر اس گلوب کے اس پورے قرع عرضی کے قائم ہوگی رہے گی جو مجھے لپیٹ کر یا سکیٹ کر دکھا دیئے گئے یہ ہونا ہے جس کو اقبال نے بھی کہا ہے آسماء ہوگا سار کے نور سے آئی نہ پوش اور ظلمت رات کی اسی معاپہ ہو جائے گی پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغامِ سجود پھر جبیں خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے دل کی آنکھ یہ آنکھ نہیں آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لپے آ سکتا نہیں میں اوے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی شب گریزہ ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے جیسے سورج تنور ہوتا ہے تو رات جو ہے بھاگ جاتی ہے نہیں شب گریزہ ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے یہ پورا چمن عالم انسانیت نغمہِ توحید سے معمور ہوگا اور توحید کیا ہے ان الحکم اللہ علیلہ کوئی حاکم نہیں کوئی مالک نہیں کوئی قانون ساز نہیں سوائے اللہ اسی کا قانون ہوگا اسی کی بات سب سے اونچی ہوگی لِتَقُولَ كَلِمَتُ اللَّهِ الْعُلِيَا تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے وہ پارلیمنٹ میں بھی سب سے اونچی بات ہو وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی سب سے اونچی بات ہو وہ آپ کی مارکٹ میں بھی سب سے اونچی بات ہو وہاں کوئی سود کا اور جوئے کا نام نہ لے سکے وہ نظام دنیا میں قائم ہو کر رہے گا یہ ہے در حقیقت مستقبل کی وہ جھلک جو قرآن مجید سے بھی نظر آتی ہے احادیث میں سراحتاً مذکور ہے اور جس کو علامہ اقبال نے بھی چونکہ وہ سیر ہیں اس میں کوئی شک نہیں انہوں نے مستقبل کے پردوں کے اندر گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلِ وجود گاہ انچ کے رہ گئی میرے تباہمات میں آخر عام انسان تھے کبھی میری نگاہ میرے تباہمات میں انچ کر رہ جاتی کہیں آگے جاتی نہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پورے وجود کے جگر کو چیر کر بہت دور جا کر دیکھتی ہے گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلِ وجود گاہ انچ کے رہ گئی میرے تباہمات میں وہ دور آ کر رہے گا آنا ہے میرے اور آپ کے لئے کام یہ ہے کہ آیا ہم اس کام کے لئے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں ہمارے ہاتھ میں ہو ہمارے دور میں ہو ضروری نہیں لیکن اس کے لئے محنت کرنا اس کے لئے مشقت کرنا ہم اس کی بنیادوں میں ہماری ہڈیاں جو ہے اور ہمارا خون یہ چورا بن کر اگر ہڈیاں اس خون کے اندر جو ہے اور ان کو بنا کر اور اس کی بنیادوں کے اندر جو ہے اگر جیسے گروڑی بچھائی جاتی ہے ایسے بچھا دی جائے تو بھی ہمارے لئے کامیابی ہے ہمارے لئے ناکامی کا سوال نہیں ہے اپنا فرض ادا کرنے کی جد و جہد کرے اس کے لئے قول ہے اللہ تعالیٰ ہم نے تباہ کر ڈالی جن پر ہمارا عذاب یا تو رات میں آتا تھا جبکہ وہ سوتے تھے یا دن کو جب وہ قیلولہ یعنی دوپہر کو آرام کرتے تھے وہ کون سے اسباب تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کو ہلاک کیا ہلاک شدہ قوموں کے عوام کا اور ان کے حکمرانوں کا کیا جرم تھا ان سوالات کا جواب حاصل کرنے کی لئے بیس ٹی وی اردو پر دیکھئے میرا پروگرام چند ہلاک شدہ قومیں اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو ہم بتدری اس طرح پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا